بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں صحابت چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں لاسانی ٹیک دوستو آج ہم انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹر فول کورس کا لیکچر نمبر فرس سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم دیکھیں گے کہ کمپیوٹر انڈ دیئر یوزیز کہ کمپیوٹر کیا ہوتا ہے اور اس کے یوزیز کیا ہیں ہماری لائف میں تو دوستو جو آج کے ہمارے ٹاپکس ہیں وہ ہے تو دوستو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کمپیوٹر ورڈ کہاں سے نکلا اور اس کا مطلب کیا ہے تو دوستو جو ورڈ کمپیوٹر ہے وہ نکلا ہے ورڈ کمپیوٹ سے اور ورڈ کمپیوٹ کا مطلب ہے کلکولیشن تو دوستو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ورڈ کمپیوٹر ہے اس کا لیٹرل میننگ ہوا کلکولیٹر تو دوستو 1613 میں ایک انگلیش رائٹر نے پہلی بار اپنی ایک بک میں کمپیوٹر ورڈ کو یوز کیا تھا تو دوستو یہ کمپیوٹر کا جو کلکولیٹر میننگ ہے یہ اس کا بیسیک اور لیٹرل میننگ ہے لیکن جب ہم اب پریزنٹ سینیریو کی بات کرتے ہیں تو دوستو اب جو کمپیوٹر کی ڈیفینیشن ہے وہ بلکل ہی چینج ہو چکی ہے کیونکہ جو کمپیوٹر کا مطلب ہے وہ بہت زیادہ واسٹ اور وسیع ہو چکا ہے تو جب ہم پریزنٹ سینیریو میں کمپیوٹر کو ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کمپیوٹر is an electronic device that process data converting into useful information تو دوستو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کمپیوٹر ایک ایسی electronic device ہے جو ہم سے ڈیٹا لیتی ہے اسے اوپر process کام کرتی ہے اور ہمیں useful information دیتی ہے جیسے فار اگزامپل ہم نے کمپیوٹر کو ڈیٹا دیا 2 پلاس 2 تو جو 2 پلاس 2 ہے وہ ڈیٹا ہے کمپیوٹر نے اس پر کام کیا اور ہمیں result دیا 4 یعنی کہ ہم نے 2 پلاس 2 ڈیٹا انٹر کیا اور کمپیوٹر نے اس پر کام کیا اس کے بعد ہمیں 4 جو ہے وہ result useful information دی اور جو ہمارے پاس آج کل کے جتنے بھی کمپیوٹر تھے ہیں وہ سب کے سب ایٹومیٹک ہیں اور پری ڈیفائن انسٹرکشن سے کنٹرول کیے جاتے ہیں یعنی کہ ہر ایک کمپیوٹر کے اندر ایک operating system ہے جیسے windows ہے mac ہے linux ہے تو ہر ایک کمپیوٹر جو ہے وہ پری ڈیفائن انسٹرکشن سے کنٹرول ہوتا ہے ہم نے صرف کمپیوٹر کو یہ بتانا ہے کہ تم نے یہ کرنا ہے وہ کس طرح کرنا ہے وہ سب کا سب کمپیوٹر آپ ایٹومیٹکلی کرتا ہے جیسے ہم جو ہے وہ فائل مینجر پر کلک کرتے ہیں ہم نے صرف کلک کیا لیکن کمپیوٹر کو پتا ہے کہ ایک یوزر نے فائل مینجر پر جب کلک کیا تو میں نے اوپن کیا کرنا ہے تو ہم نے اسے نہیں بتایا کہ تم نے یہ اوپن کرنا ہے ہم نے صرف کلک کیا اس نے ایٹومیٹکلی اس کے پاس انسٹرکشنز ہیں پہلے سے پری ڈفائنٹ انسٹرکشن ہیں اس کی مدد سے اس نے ہمارے سامنے جو ہمارے فائلز ہیں اسے اوپن کر دیا تو دوستو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں دوستو اس کے بعد جو ہمارے پاس ٹاپک ہے وہ ہے ٹائپز آف کمپیوٹرز کمپیوٹرز کو ہم دو ٹائپز میں بیسیکلی ڈوائٹ کر سکتے ہیں انالاگ کمپیوٹرز اور دینڈیٹر کمپیوٹرز انالاگ کمپیوٹرز جو ہیں وہ ارلی سٹیجز کے جو کمپیوٹرز تھے وہ انالاگ تھے سارے کے سارے اب انالاگ کمپیوٹرز بہت ہی کم یوز ہوتے ہیں نائنٹین سے فیفٹی سے پہلے پہلے قریبا جو جتنے بھی کمپیوٹرز سے وہ سارے کے سارے انالاگ تھے انالاگ کمپیوٹرز میں کوئی بھی سکرین نہیں ہوتی اس میں صرف اور صرف نیڈلز اور نمبرز ہوتے ہیں جس کی مدد سے ہم کام کرتے ہیں analog computers جو ہوتے ہیں وہ flexible زیادہ ہوتے ہیں as computer to digital computers لیکن reliable نہیں ہوتے اس کے بعد جو دوسری ٹائپ ہے وہ ہے digital computers آج کل کے جتنے بھی computers ہیں وہ سارے کے سارے digital computers ہیں digital computers digital computers کو digital computers اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ کام کرتے ہیں with the help of numbers اگر ہم digital پر گور کریں تو digital کا AL end سے مٹا دیں تو ہمیں ہمارے پاس صرف اور صرف digit رہ جاتا ہے جس کا مطلب ہے کہ digit سے مل کے نمبر بنتا ہے اور یہیں سے جو ہے وہ digital computer اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ with the help of digits کام کرتا ہے تو اس picture سے جو آپ کے سامنے ہیں اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ digital اور analog computer میں کیا فرق ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی کلیئر ویسے analog computer کیا ہے اور آج کا جو ہمارے پاس digital computer ہے اس میں اور analog computer میں کتنا فرق ہے اگر پھر بھی ہم دو تین steps میں analog اور digital computer کو differentiate کرنا چاہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ analog computer are more flexible than digital computer analog computer are less reliable than digital computer digital computer has a screen analog computer has a needle and numbers اس کے بعد جو دوست ہمارے پاس تاپک ہے وہ ہے history of computers the history of computers are divided into two eras mechanical era and then electronic era جو history ہے computer کی دوستو وہ basically دو ادوار میں دو جو ہے زمانوں میں divide کی جاتی ہے ایک ہے mechanical era اور دوسری electronic era یعنی کہ mechanical دور اور electronic دور ہم سب سے پہلے mechanical era کو ڈسکس کرتے ہیں mechanical era start ہوتی ہے 1623 سے اور end ہوتی ہے 19 19 میں آکے end ہو جاتی ہے سام امپورٹنٹ انوینشنز ڈیورنگ دس ایرا واردہ ٹیلی فون ٹیلی سکوپ سٹیم ٹربائن مائکرو میٹر پینڈلوم کلاک بیرو میٹر الیکٹو میٹر ٹائپ رائٹر اور مارس کورڈ جو سام امپورٹنٹ انوینشن ہوئی اس ایرا کے دوران یعنی اس دور کے دوران وہ ہے ٹیلی سکوپ ہے ان میں سٹیم ٹربائن مائکرو میٹر ہے پینڈلوم کلاک وغیرہ ٹائپ رائٹر ہے اور جو کمپیوٹر اس دوران انوینٹ کیے گے اس میں ہیں اباکس اباکس جو ہے وہ 3000 بی سی یعنی کہ بیفور کریسچن میں اسے انوینٹ کیا گیا اباکس ایک ایسی ڈوائیس تھی جو کونٹنگ میں بہت زیادہ اس وقت پاپولر ہوئی کونٹنگ میں بہت زیادہ مدد دیتی تھی اور اس سے ہم ہم صرف اور صرف پلس کر سکتے تھے یعنی کہ ایڈیشن ہوتی تھی اباکس سے اس کے بعد پیسکا لائن سیونٹین سینچری میں پیسکا لائن جو ہے وہ کمپیوٹر آیا اس کی مدد سے یہ پہلا کیلکولیٹر سمجھا جاتا ہے کہ جو سیونٹین سینچری میں آیا اس کی مدد سے ہم ایڈیشن کر سکتے تھے سبفریکشن ملٹیپکیشن اینڈ ویجن اور یہ جو ہے تھا وہ سکس ڈیجر تک سپورڈ کرتا تھا یعنی کہ سکس ڈیجر تک یہ ایڈیشن کر سکتا تھا ملٹیپکیشن کر سکتا تھا اس کے بعد جو ایک بہت ہی ایمپورٹنڈ ڈوائیس اس وقت جو ہے نائنٹین ایٹین سوری ایٹین نائنٹین میں جو انوینٹ کی گئی اس کا نام ہے پنچڈ کارڈ پنچڈ کارڈ ایک ایسی مشین تھی جو کہ انفرمیشن ریڈ کر لیتی تھی کسی بھی کارڈ سے جو کسی بھی کارڈ پر پنچڈ کی گئی انفرمیشن ہوتی تھی وہ ایٹومیٹکلی وہاں سے وہ ریڈ کر لیتی تھی تو یہ اس وقت کی بہت ہی بڑی ایک انوینشن سمجھی جاتی تھی اس کے بعد یہ آپ مکینیکل ایک کمپیٹر دے سکتے ہیں جو آپ اس پکچر میں دیکھ رہے ہیں یہ کمپیٹر تو کم کسی ٹرین کا انجن زیادہ لگ رہا ہے یہ اس میں اتنی زیادہ جو ہے وہ گراریز ہیں اتنے گیرز ہیں اتنے بیلڈز بغیرہ لگے ہوئے ہیں تو یہ کسی انگل سے اگر آج کا بندہ اسے دیکھے تو یہ کمپیٹر نہیں لگتا لیکن یہ اس وقت کا یہ پیسکا لائن کمپیٹر ہے جو کہ صرف اور صرف چار جو ہے اریتمیٹک اریتمیٹک فنکشنز کو پرفارم کرتا تھا جس میں ایڈیشن سبٹریکشن ملٹیپکیشن بغیرہ یہ صرف اور صرف ایک کیلکولیٹر ہے جو پورے روم میں اس وقت آتا تھا دوستو اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے الیکٹرونی کی را کو الیکٹرونی کی را نائنٹین سے ہی سٹارٹ ہو گئی تھی یعنی کہ ٹونٹی سینچری کے سٹارٹ سے ہی الیکٹرونی کی را کا آغاز ہو گیا تھا الیکٹرونی کی را اور فردر ڈوائیڈیتن تو سکس جینریشن ہم اگر الیکٹرونی کی را کی بات کرتے ہیں تو ہم اس کو فردر جو ہے سکس جینریشن میں دوائیڈ کرتے ہیں the first generation of electronic computers ہم پہلے سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں first generation of electronic computers یہ نائنٹین سیمنٹی سوری نائنٹین سیٹی سیمن سے لے کا نائنٹی فیفٹی تھی تھا یہ جینریشن یہ دراصل ایک ایسا کمپیوٹر تھا جو جون ایٹنسوف اور اس کے شغیرد کلیف بیری نے انوینٹ کیا تھا یہ کمپیوٹر اتنا فنکشن فل تو نہیں تھا لیکن اس زمانے کے لحاظ سے یہ کافی زیادہ پاپولر ہوا تھا اس کے بعد تھا ہاورڈ ماک ون یہ نائنٹین فورٹی فور میں یہ کمپیوٹر آیا تھا اور یہ ایک ہاورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر تھے جنہوں نے اس کو انوینٹ کیا تھا یہ ایک ایسا کمپیوٹر تھا جو کہ میتھامیٹکل ٹیبلز ہوتے ہیں ان کو جرنیٹ کرنے میں مدد کرتا تھا اس کے بعد تھا ایڈوانک ایڈوانک کی جو فل فارم ہے وہ ہے الیکٹونک ڈسکریٹ ویریبل آٹومیٹک کمپیوٹر یہ نائنٹین فورٹی نائن میں آیا تھا اور یہ پہلا ایک ایسا کمپیوٹر تھا جس میں آٹومیٹک پروگرامز یعنی کہ بیلٹ ان پروگرامز کو انٹرڈوز کروایا گیا تھا یعنی کہ آٹومیٹک کمپیوٹر تھا یہ اس میں بیلٹ ان پروگرامز ہوتے تھے بیلٹ ان انسٹرکشنز ہوتی تھی جس کی مدد سے یہ کمپیوٹر ورک کرتا تھا دوستو فرس جنریشن کے بعد ہمارے پاس ہے سیکنڈ جنریشن سیکنڈ جنریشن میں جو اہم انوینشن ہوئی ان میں آئی بی ایم سیونن زیرو فور ہے جو نائنٹین فیفٹی فور میں آیا اس کے بعد ٹی ایکس زیرو ہے جو نائنٹین فیفٹی سکس میں آیا دوستو ٹی ایکس زیرو اس وقت ایک ایسا کمپیوٹر تھا جو کہ عام پرپس کے لیے بنایا گیا تھا یعنی کہ عام لوگ بھی اسے استعمال کرتے تھے اس کے بعد آئی بی ایم سیونن زیرو ثری زیرو نائنٹین سکسٹی ون میں آیا آئی بی ایم سیونن زیرو ثری زیرو ایک ایسا کمپیوٹر تھا جو کہ ملٹی ٹاسکنگ تھا یعنی کہ ایک سے زیادہ جو ہے وہ ایکشنز پرفارم کر سکتا تھا اس سے پہلے جتنے بھی کمپیوٹر تھے وہ کسی ایک خاص پرپس کے لیے بنایا جاتے تھے لیکن ای بی ایم سیونن زیرو ثری زیرو ایک ایسا کمپیوٹر تھا جو ایک سے زیادہ فنکشنز کو پرفارم کر سکتا تھا اس کے بعد ہمارے پاس دوستو تھرڈ جنریشن سٹارٹ ہوتی ہے جو کہ نائنٹین سکسٹی ثری سے لے کر سیونن تک رہی اس میں جو اہم انوینشنز ہوئی ہیں سسٹم ثری زیرو نائنٹین سکسٹی پور میں جو آیا یہ ایک ایسا سسٹم تھا جو کہ سکس ٹو سیونن کمپیوٹر کو ملا کے ایک ایسا سسٹم بنایا جاتا تھا جو کہ مختلف آرگنائزیشن جسے اپنے کام میں لیتی تھی اس کے بعد ہمارے پاس ہے دوستو پی ڈی پی ایٹ جو نائنٹین سکسٹی فائی میں آیا اس کے بعد اینٹل ایٹ زیرو زیرو ایٹ نائنٹین سیوننٹی ٹو میں آیا اینٹل جو یہ اینٹل ایٹ زیرو زیرو ایٹ تھا یہ ایک پہلا کمپیوٹر تھا جو کہ مایکرو پرسیسر تھا اور اس میں یہ اپر اینڈ لوئر کے دونوں لیٹرز کو سپورٹ کرتا تھا اس کے بعد علاوہ یہ پنکیویشن مارکس اور ڈیفرینٹ سیمبلز کو بھی جو ہے وہ سپورٹ کرتا تھا اس کے بعد ہمارے پاس دوستو سٹارٹ ہوتی ہے فورٹھ سی جنریشن یہ سٹارٹ ہوتی ہے نائنٹین سیونٹی ٹو سے اور ایٹی تھری تک رہتی ہے اس میں جو اہم انیوینشنز ہیں ان میں ہیں ایپل وان جو کہ ایپل کمپنی کا پہلا کمپیوٹر تھا جو سٹیو جو آپ نے خود اسے ڈزائن کیا تھا اس کے بعد ہے آئی بی ایم پی سی جو نائنٹین ایٹی ون میں آیا اس کے بعد میک انٹوش نائنٹین ایٹی فور میں جو ایپل کا دوسرا کمپیوٹر تھا اس کے بعد ہے ہمارے پاست دوستو سٹارٹ ہوتی ہے 5 جنریشن 5 جنریشن میں دوستو ہمارے پاس آئی بیم پی سی ایٹی جو آیا 1984 میں پی سی آئی ٹی جو آیا 1987 میں اینٹل کا اور ایک بڑا کمپیوٹر جو آیا 1989 میں اس کے بعد دوستو ہمارے پاس ہے 6 جنریشن آف الیکٹرونی کمپیوٹر یہ 1990 سے سٹارٹ ہوتی ہے اور ابھی تک آنورٹ چلتی ہی آ رہی ہے اس میں ہے پاور بک آئی ماک پاور میک جی فائی جو اور ڈیل ایکس پیز ٹاور سپیشل ایڈیشن جو کہ ابھی لیٹسٹ مادل ہے ڈیل کا تو دوستو آپ نے دیکھا کہ کمپیٹر کہاں سے سٹارٹ ہوئے سکسٹین ٹونٹی تھری سے لے کر اور آج تک وہ کہاں ایک پورے کمرے میں آنے والا اور ہزاروں لوگ سینکڑوں لوگ اسے چلاتے تھے کمپیٹر کو اور صرف وہ کیلکولیشن کرتا تھا لیکن آج کا کمپیٹر جو ہے وہ ایک چھوٹا سا جیب میں بھی موبائل ہے جو آپ کے چر رہا وہ بھی ایک آپ کی جیب میں ایک کمپیٹر آ جاتا ہے تو کہاں سے کہاں تک کمپیٹر آئے تو یہ ٹکنالوجی دوستو ایک دن میں ہی یہاں تک نہیں پہنچی یا ایک سال میں یہاں تک نہیں پہنچی اسے سینکڑوں سال لگے صدیاں لگ گئیں یہاں تک آتے آتے تو اب آکے ہمارے پاس یہ جو ہے وہ اتنی ایڈوانس ٹکنالوجی آئی ہے کہ اب ہم گھر بیٹھے بٹھائے دنیا کے کسی کونے میں بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں دوستو اس کے بعد ہم اگلا ہمارا ٹاپک ہے کٹیگریز آف کمپیٹرز کمپیٹرز کو بیسیکل ہم دو کٹیگریز میں ڈوائیڈ کرتے ہیں کمپیٹر فار انڈویجول یوزرز کمپیٹر فار آرگنائزیشنز تو دوستو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کمپیٹر فار انڈویجول یوزرز کمپیٹر فار انڈویجول یوزرز جن میں ہیں ڈیسک ٹاپ کمپیٹرز جنہی کہ جو ہمارے گھر میں عام کمپیٹرز ہوتے ہیں انہیں ڈیسک ٹاپ کمپیٹرز اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ڈیسک ٹاپ پر فٹ آ جاتے ہیں اس لیے انہیں ڈیسک ٹاپ کمپیٹر کہا جاتا ہے اس کے بعد ہے دوستو ورک سٹیشنز ورک سٹیشنز بھی ایک جو ہے وہ طرح کے پرسنل کمپیٹر ہی ہے لیکن یہ ایک پاورفل کمپیٹر ہوتا ہے یعنی کہ عام پی سی سے یہ ایک پاورفل کمپیٹر ہے عام طور پر اسے انجینئرز یا سائنٹیسٹ اینیمیٹرز اسے استعمال کرتے ہیں اس میں جو ہے وہ زیادہ گرافیک جو گرافیک کوالٹی زیادہ ہوتی ہے اس میں جو پرسیسر کی کوالٹی ہے وہ اچھی ہوتی ہے دوسرے کمپیٹرز سے اس کے بعد دوستو پارے پاس ہیں نوٹ بک کمپیٹرز نوٹ بک کمپیٹرز کو ہم لیپٹ آپ کمپیٹرز عام طور پر کہتے ہیں انہیں لیپٹ آپ کمپیٹرز اس لیے کہا جاتا ہے چیونکہ لوگ زیادہ تار انہیں اپنی لیپ میں یعنی کہ اپنی گود میں استعمال کرتے ہیں اور یہ گود میں فیٹ آ جاتے ہیں اس لیے انہیں لیپٹ آپ کمپیٹر کہا جاتا ہے اس کے بعد دوستو ہے ٹیپلیٹ کمپیٹرز ٹیپلیٹ کمپیٹرز کے حبارے میں ہم کو پتا ہی ہے یہ بہت عام قسم ہے جو کہ ٹیبلیٹ ہوتی ہیں ہمارے پاس جیسے کہ آئی پوڈ یا سیمسونگ کی ٹیبلیٹس ہیں کیومبائل کی ٹیبلیٹس ہیں یہ ٹیبلیٹ کمپیوٹر نے کہا جاتا ہے اس کے بعد دوستو ہے ہمارے پاس سمارٹ فونز دوستو سمارٹ فونز سے کون نہیں واقف ہر بندے دوسرے بندے کے پاس سمارٹ فون ہے تو سمارٹ فونز یعنی کہ آئی فونز سیمسونگ الگ وغیرہ جتے ہیں بھی آج کل کے اڈوانس فونز ہیں وہ سب کے ساتھ سمارٹ فون کی کیٹیگری میں ہی آتے ہیں اس کے بعد دوستو ہے ہمارے پاس ہینڈ ہیلڈ کمپیوٹرز ہینڈ ہیلڈ کمپیوٹرز جو سپیشل پرپس کمپیوٹرز ہوتے ہیں یہ ایک ایسے کمپیوٹرز ہوتے ہیں جو کہ ہمارے ہاتھ میں فٹ آ جاتے ہیں یہ عام طور پر نوڈز کے نوڈز لینے کے لیے یا کوئی چیز کو لکھنے کے لیے یا ریکارڈ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں اس کے بعد دوستو ہے ہمارے پاس کمپیوٹر فار آگنائزیشنز جس میں ہے نیٹ ورک سرورز دوستو میں پہلے بتا دوں کہ سرور کمپیوٹرز کیا ہوتے ہیں سرور کمپیوٹرز بیسیکلی ان کمپیوٹرز کو کہا جاتا ہے جو کہ کوئی بھی سرویسز پروائیڈ کرتے ہیں اور نیٹ ورک سرورز وہ کمپیوٹر ہوتے ہیں جو ایک نیٹ ورک میں ہی سرویسیز پروائیڈ کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ ہم پاق ایسام PSP ہم نے ایک نیٹ ورک بنایا چھے کمپیوٹرز کا اور ان میں ہم نے ایک سرور رکھ دیا کہ جو ان سارے کمپیوٹرز کو سیم سرویسیز پروائیڈ کرے گا تو وہ جو سرور ہے وہ نیٹ ورک سرور ہے نیٹ ورک جو سرور ہوتا ہے وہ اس میں کافی زیادہ جو ہے وہ میموری بلاکڈ سمجھ لیں میموری بلاکس ہوتے ہیں اس میں وہ کافی پاورفل ہوتا ہے کیونکہ اس نے سرویسیز پروائیڈ کرنی ہوتی ہے دوسرے کمپیوٹرز کو اس کے بعد دوستو ہے ہمارے پاس مین فریم کمپیوٹرز مین فریم کمپیوٹرز یہ کافی پاورفل کمپیوٹرز ہوتے ہیں عام طور پر انشورنس کمپنیز اور بینک بغیراز مین فریم کمپیوٹرز کو یوز کرتے ہیں کیونکہ ان کا انپوٹ اور اوٹپوٹ کافی زیادہ انہوں نے اٹا ٹائم ہینڈل کرنی ہوتی ہیں اس کے بعد دوستو ہے ہمارے پاس مینی کمپیوٹرز مینی کمپیوٹرز جو ہے وہ مین فریم کمپیوٹرز ان کی جو کوالیٹی ہوتی ہے مینی کمپیوٹرز کی وہ مین فریم کمپیوٹرز اور پرسنل پی سی کے سمجھ لیں کے درمیان میں ہوتی ہے یہ ان کے درمیان میں میڈ میں لائی کرتے ہیں اس لیے تو دوستو انہیں مینی کمپیوٹرز اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ مین فریم کمپیوٹر کی نسبت بہت ہی چھوٹے سائز میں ہوتے ہیں اور یہ بھی ایٹا ٹائم ڈیفرینٹ انپوٹس اور اوٹپوٹس کو ہینڈل کر سکتے ہیں پہلا مینی کمپیوٹر جو تھا وہ نائنٹین سکسٹی میں جو ہینڈمنٹ کیا گیا تھا اس کے بعد دوستو جو ہمارے پاس سب سے جس وقت جو پاورفول کمپیوٹر ہیں انہیں سوپر کمپیوٹر کہا جاتا ہے دوستو سوپر کمپیوٹر ہیں جو کہ ایک ہاؤس ہوتا ہے سمجھ لیں کہ تھوزنڈ اوف پروسیسرز کا اس میں ایک نہیں دو نہیں چار نہیں اس میں ہزاروں کے ساتھ سے پروسیسرز لگے ہوتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ ایک پاورفول کمپیوٹر وان ٹریلین جو کیلکولیشن ہے پر سیکنڈ کی وہ کر سکتا ہے یعنی کہ وان ٹریلین کیلکولیشن پر سیکنڈ یہ کر سکتا ہے ایک سوپر کمپیوٹر اور تھاؤزنڈ آف انپوٹ آوٹپوٹ یہ ہینڈل کرتا ہے اٹا ٹائم اس کی پرائز بھی کروڑوں ڈالرز میں ہے تو عام طور پر اسے عام جو آگنائزیشن ہیں وہ تو افورڈ نہیں کرتی لیکن جو ڈیفرینٹ ریسرچ لیبز ہیں وہ ان کے پاس سوپر کمپیٹرز ہوتے ہیں دوستو اس کے بعد جو ہمارے پاس ٹاپک ہے وہ ہے یوزیز آف کمپیٹرز ان اوہ سوسائٹی سب سے پہلے ہے ہوم کہ ہم اپنے گھر میں ہی کس طرح کمپیٹر کو یوز کر سکتے ہیں تو ہم اپنے گھر میں کمپیٹر کو ویریس پرپوسز کے لیے یوز کرتے ہیں جیسے کہ انٹرٹینمنٹ کے لیے ڈیٹا ٹرانسفر کرنے کے لیے یا پھر کمیونیکیشن کے لیے اس کے بعد دوستو ہے ایڈوکیشن کے ہمارے ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ میں کمپیٹر کا کیا رول ہے تو ہمارے ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ پر بھی کمپیٹر بہت زیادہ اہم رول پلے کر رہا ہے جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری بہت زیادہ جو یونیورسٹیز ہیں وہ اس وقت آن لائن ہیں ہمارے بورڈز ہیں ویریس بورڈز ہو جو ایڈوکیشن بورڈز ہیں وہ آن لائن ہیں ہم جا کے وہاں سے آن لائن اپنا ریزلٹ چیک کر سکتے ہیں آن لائن اپلیکیشن فارم سب میٹ کروا سکتے ہیں تو ہمارے چھوٹے سے چھوٹے بزنس میں کمپیٹر کیesinولمنٹ ہے تو ہمیں بڑا ہوا ملے گا اس کے بعد دوستے ہیں انڈسٹری ہماری انڈسٹری میں کمپیٹر کا کیا رول ہے تو ہماری انڈسٹری میں بھی کمپیٹر بہت زیادہ اہم رول دے کر رہا ہے اس وقت بہت زیادہ کمپیوٹرائزد مشینیٹی جو انڈسٹری میں یوز ہو رہی ہے جیسے کہ کمپیوٹر ایڈیڈ منفیکٹرنگ ہو رہی ہے یا کمپیوٹر ایڈیڈ ڈیزائننگ ہو رہی ہے اس کے بعد دوستو ہے گورنمنٹ کہ گورنمنٹ کے دارے میں کمپیوٹر کی اس طرح جو ہے وہ اہم رول پلے کر رہا ہے تو گورنمنٹ بھی کمپیوٹر کو بہت زیادہ یوز کر رہی ہے آج اکال جاتے نادرہ اپنا سارا ریکارڈ سیو کرنے کے لیے کمپیوٹر کو یوز کرتی ہے اس کے بعد جو پی ٹی ہے وہ کمپیوٹرائزد جو ہے وہ سسٹم کو یوز کرتی ہے سارے کے سارے ریکارڈ کو سیو کرنے کے لیے اس کے بعد دوستو ہے ہیلتھ کیئر کہ ہماری جو ہاسپیٹلز ہیں ہماری میڈیکل لیبز ہیں ہماری فارمیسید ہیں وہاں پر کمپیوٹر کس طرح اپنا رول پلے کرتا ہے تو دوستو ہماری جتنے بھی میڈیکل لیبز ہیں وہاں پر جتنے بھی میڈیکل ٹی nights ہوتے ہیں وہ سب کے سب کمپیوٹرائزد کے ٹیتے ہوتے ہیں وہ کمپیوٹر کی مدد سے ہی سارے کے سارے ٹیسٹ کرتے ہیں دوستو اس کے بعد ہے بینکنگ کہ ہمارے بینکنگ سیکٹرز میں کمپیوٹر کیس طرح اہم رول پلے کرتا ہے تو ہمارے بینکنگ سیکٹرز میں بھی کمپیوٹر ہے آج کل اگر ہم دیکھتے ہیں ایٹی ایم یعنی کہ آٹومیٹی ٹیلر مشین کی طرف تو وہ بھی ایک کمپیوٹر ہی تو ہے جہاں سے ہم اپنی جو ہے پیسے بھی ڈراؤ کرا سکتے ہیں پہلے جب یہ ایٹی ایم نہیں تھا تو ہمیں گنٹو کتار میں لگنا پڑتا تھا گنٹو لائن میں لگنا پڑتا تھا پھر جا کے ہمیں اپنے پیسے ملتے تھے لیکن آج کل ہم صرف ایک کارڈ اور پن کی مدد سے وہاں سے ایٹی ایم سے پیسے نکلوا سکتے ہیں تو دوستو یہاں پر جیسے ہم دے سکتے ہیں کہ کمپیوٹر بہت زیادہ رول پلے کر رہا ہے ہماری لائف میں تو دوستو اسی کے ساتھ آج پہ ہمارے لیکچر کا جو ہے استضام ہوا امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آج ہم نے کمپیوٹر کے کچھ بیسکس کے بارے میں سیکھا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بولیے گا پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے دیجئے ازازت اپنا بہت سا خیارہ کیے گا اللہ حافظ